پیڑا سے دل بھڑا ہے تو کاروائی کیجئے نا کرود ہے تو کاروائی کیجئے نا برخواست کرگی ایک مکھے منتری کو ایسا آدمی مکھے منتری بنا ہوا ہے بھائی بھینے سے اوپر ہو گیا وہ کہتا ہے ایسی سیکڑوں گھٹنا ہی ہوئی ہے دوستو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی بھاب آپ سب لوگ اچھے ہوں گے دوستو میں ہوں شما کھان دوستو آج مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے یہ بتاتے ہوئے جو کچھ مڑی پور میں دو بہنوں کے ساتھ ہوا ہے اس خبر نے دوستو ہندوستان کی نہیں پورے دیش کی عورتوں کے دل کو جھوڑ کر رکھ دیا ہے کیونکہ جب میں نے خبر سنی تھی دوستو مطلب میں حیرت میں ہو گئی تھی بہت زیادہ کی سوچیں جب ہمیں بتاتے ہوئے اتنا افسوس ہو رہا ہے تو ان لڑکیوں پر جو کچھ بیٹا ہے تو اس وقت ان لڑکیوں پر کیا بیٹ رہی ہوگی جس میں محض ایک لڑکی دوستو ناوالک تھی پندرہ سال کی لڑکی تھی سوچنے والی بات ہے دوستو جب کسی لڑکی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے شریر پر ہی زخم نہیں لگتے ہیں اس کی روح تک پر زخم ہو جاتے ہیں دوستو مانیپور کی تصویریں سونے نہیں دے رہی ہیں آنکھوں سے ہٹ نہیں رہی ہیں اس وقت مانیپور پر بات کرنے کے لیے مانیپور میں جو گھٹنا گھٹت ہوئی ہے بھچ گھٹنا گھٹت ہوئی ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارا ساتھ سپریہ شنید جی ہیں سپریہ جی پردھان منتری نریندر مودی تین مہینے سے مانیپور کا ماں نہیں بول رہے تھے آپ بول رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ان کا حردہ پیڑا سے بھرا ہوا ہے اور سی جیو جیو جسٹس آب انڈیا کہہ رہے ہیں کہ اگر سرکار کوئی کاروائی نہیں کرتی ہے تو ہم کریں گے شرم آنی چاہیے سرکار کو میں دو باتیں آپ سے کہوں گی اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو تصویریں جو ویڈیو منیپور کے کل شام سے ہم سب نے دیکھے وہ مانفتہ کو شرم سار نہیں کرتے وہ رو نہیں کپ کپ آتے ہیں وہ دل نہیں دہلاتے ہیں وہ کلیجہ نہیں پھارتے ہیں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس دیش میں زندہ لاشے چلت رہی ہیں کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اگر آپ کے اندر آکروش اور گصہ نہیں آتا ہے اگر اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کل شام کو آرام سے کھانا کھا کر سو سکے تو آپ واقعی میں سڑ چکے ہیں گل چکے ہیں آپ ایک زندہ لاش ہے پردھان منتری کی جس وقتبے کا آپ بات کر رہی ہیں پرگیا جی پردھان منتری آٹھ منٹ پچیس سیکنڈ کا ایک وقتبے انہوں نے دیا ستر شروع ہونے سے پہلے جو وہ ہر بار دیتے ہیں چھتیس سیکنڈ انہوں نے مئی پور پر بولا اور اس کے بعد اس نے بات گھما دی راجستان اور چھتیس گڑ پر محلاؤں کے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے جو ہنسہ کا ہم نے واقعہ دیکھا ہے موڑی پور میں اور میں کہنا نہیں چاہتی ہوں مجھے پتا ہے وہ ویجول ڈکھانا ٹھیک نہیں ہے دو عورتوں کو نربستر کر کے گھمایا گیا سڑکوں پر ان کی یونیوں پر ان کے ستنوں پر ہاتھ لگایا گیا ان کو کھیت لے جا کر ساموہی بلتکار ہوا اور یہ کل نہیں ہوا ہے یہ ستھتر دن پہلے ہوا ہے ستھتر دن کے بعد پردھان منطری کا مو کھلتا ہے چھتیس سیکنڈ کے لیے اور اس پر بھی وہ گھنونی راجنیتی کرتے ہیں راجستان اور چھتیس گڑ کا نام لے کر میں دو باتیں کہنا چاہتی ہوں پی ایم نے کہا مجھے پیڑا ہے اور کرود ہے کہ وہ ویڈیو دیکھ کر میرے دو سوال ہیں کیا پردھان منطری کو ان باتوں کے بارے میں آج پتا چلا کیا ان کو ستھتر دن سے نہیں پتا تھا وہ پردھان منطری ان کے پاس سنستھائے ہیں سادھان ہے تنتر ہے پولیس ہے آئی بھی ہے ہر ایک چیز اس دیش کے پردھان منطری کو پتا تھی اس کے باوجود بھی وہ امریکہ سے لے کے فرانس مست سے لے کے کھاڑی کے دیشوں کی یاترہ کرتے رہے مڑی پور پر چپ رہے اور مڑی پور کو جلنے دیا اور اس جلنے میں عورتیں جھلس رہی ہیں اور دوسری بڑی بات آج بیرین سنگھ کا انٹرویو آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں ایسی ایک نہیں ایسی سیکھڑوں گھٹنائیں ہوئی ہیں ایسا آدمی مکہ منطری بنا ہوا ہے بھائی مہینے سے اوپر ہو گیا وہ کہتا ہے ایسی سیکھڑوں گھٹنائیں ہوئی ہیں اس سیکھڑوں گھٹناؤں پر بھی پردھان منطری راجستانوں چھتیزگڑ کی بات کریں گے اتنا گھنونا وقت تب ہے مڑی پور پر پہلی بار بولا اور وہ بھی اتنا گھنونا بولا کہ اس دیش کو شرم سار کرنے کا کام کیا ہے ناریندر موڈی نے ان کو سب پتا تھا ان کو پتا تھا انہوں کے ساتھ وہ ہوا ہے وہ درندگی وہ حیوانیت واقعی میں کپکا دیتی ہے سبریہ جی سمرتی رانی ایک بات اس حیوانیت کی ذمہ دار موڈی کے اندر سرکار اور برہن سنگھ کی سرکار اتنی ہی ہے جتنی ویڈیو میں دکھنے والے درندے سمرتی رانی جی امیتھی اور راہل گاندھی کے علاوہ کچھ بولتی نہیں ہے جب آتی ہیں تو ان کے پاس یہ دو ہی مدیو یا تو راہل گاندھی یا تو امیتھی انہوں نے کہا کہ ان کی بات آدھرنی بیرین سنگھ جی سے ہوئی ہے وہ کاروائی کریں گے اس بات کی امید دلائی گئی ہے سمرتی جی کو سمرتی جی کو جو سر پہ سلینڈر لے کر کے دھان بو دیتی تھی پشلی سرکاروں میں آج سمرتی رانی جی اپنے سرکار میں مکھے منتری بیرین سنگھ جی کا ستیفہ نہیں مانگ پا رہے ہیں ان کو تو جبرن چھیننا چاہیے بولنا چاہیے کہ اس تیرانی کو اپنا ستیفہ دیجئے دو بیٹیوں کے ساتھ جو ہوا ہے دو عورتوں کے ساتھ اتنی گھنانی حرکت ہوئی ہے مکھے منتری ڈبل انجن کی سرکار ابھی بھی وہاں پر ہے مڑی پور میں یہ تو شرمناک بات ہے سپریہ جی ہنڈرڈ پرسن میں آپ سے اگری کرتی ہوں اور شاید ہمارا روش اور ہمارا اکروش بھی اس لیے زیادہ ہے کیونکہ ہم مہلہ ہیں اور میں آپ کو ایک دل کی بات بتاتی ہوں آج پرگیا جی میں یوزنی پرسنل آئنگلز کو چیزوں میں نہیں لاتی ہوں ساربجنک جیون میں مجھے ایسا لگتا ہے اس دیش کی ہر عورت اجننگا محسوس کر رہی ہے اس کو لگ رہا ہے کہ اس کی آتما نہیں اس کے شریر کو نوچا جا رہا ہے اور وہ ہر عورت چیک چیک کے کہہ رہی ہے ایک ایسی عورت اس دیش کی محلہ بالوکاس منتری ہے جو نہ محلہ سمان پر بولتی ہے نہ محلہ سرکشا پر بولتی ہے نہ مڑی پور پر بولتی ہے ابھی بھی آدھرنیا بیرین سنگ سے بات کرتی ہے اور وہ بیرین سنگ کہتا ہے ایسا ایک نئی سیکڑو گھٹنائے ہوئی ہے ان کو نیائے کب ملے گا سمرتی ایرانی اسمرتی ایرانی اپنے بجود کی خوج میں صرف اور صرف راہل گاندی کو ٹرول کرنا جانتی ہے ان کے خلاف زہر اگلنا جاتی ہے اسمرتی ایرانی کی گندگی اور گھنونی راجنیتی کا پرماڑ ایک اور ہے آج صبح انہوں نے گلتی سے بول دیا میری بیرین سنگ سے بات ہوئی ہے سوچئے ویڈیو کتنا بھایا ہوئے ہوگا کہ اسمرتی ایرانی جیسی عورت کو بھی بولنا پڑا اور اس کے ترنت بعد انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا کی ان سی پی سی آر اور ان سی ڈبلو نے راجستان کے معاملے کا سوطہ سنگیان لیا ہے میں پوچھنا چاہتی ہوں ان سی ڈبلو اور ان سی پی سی آر اس معاملے کا سوطہ سنگیان کب لے گا جس معاملے کا سوطہ سنگیان اس دیش کے اچھتم نیائیالے کو لینا پڑا جن دو عورتوں کے ساتھ کا ویڈیو لیک ہوا ہے اس میں سے ایک لڑکی پندرہ سال کی بچی ہے پندرہ سال کی بچی کے ساتھ یہ گھنونا کرتے ہوا ہے مجھے یہ کہتے ہوئے شرماتی ہے کہ اس دیش میں آدھی آبادی کی کوئی جگہ نہیں ہے آدھی آبادی آج اپنے آپ کو نگن نروستر اور ننگا محسوس کر رہی ہے سپریہ جی بیرین سنگھ سے اس تیفہ کیوں نہیں مانت پا رہے ہیں یا پھر پردان منتری نرین دربتی 36 سیکنڈ کیلئے بولتے ہیں کہ ان کا حردہ بڑا کروگ سے اور پیڑا سے بھرا ہوا ہے اور چلے جاتے ہیں یہ بس ترکانے کا طریقہ ہے پہلے بھی انہوں نے پرگے سنگھ تھاکور کیلئے کہا تھا کہ ہم دل سے مات نہیں کر پائیں گے اب بیرین سنگھ کیلئے کہا ہے انہوں نے کہ ہمارے دل بڑا پیڑا سے بھرا ہوا یہ ترکانے کا طریقہ ہے پیڑا سے دل بھرا ہے تو کاروائی کیجئے نا کروہ ہے تو کاروائی کیجئے نا برخاص کریے ایک مکھے منتری کو 77 دن پہلے کا واقعہ ہے اور اس دوران آپ نے اس مکھے منتری کو بنائے رکھا اور اس کا استیفہ پھڑوانے کی نوٹنکی بھی سارے دیش نے دیکھی اگر آپ کے اندر مریادہ اور نیتکتہ ہے اگر آپ کے اندر پیڑا اور کروہ ہے جو آپ کے اندر نہیں ہے اصل میں پیڑا اور کروہ دوسری بات کا ہے کہ یہ ویڈیو باہر آپ کیسے گیا ایسے تو سیکڑوں ویڈیو ہیں جن کے بارے میں نریندر موڈی کو پتا ہے اصلیت یہ ہے کہ دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی کہ من میں نہ کوئی پیڑا ہے نہ نیتکتہ ہے نہ مریادہ ہے نہ کوئی کروہ ہے اگر ہوتا تو برین سنگھ کو کب کا برخاست کر کے وہاں پر راشتبتی شاصل لگ جانا چاہیے تھا ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں لوگ وہاں ہنسہ ہے وہاں جھلس رہی ہیں عورتیں اور اس کے بعد دیش کے پردھان منتری ترکانے والی بات چھتیس سیکنڈ میں کہہ کر نکل جاتے ہیں شرم نہیں آتی ہے ڈیٹا پرمسی بل کی بات کر رہے ہیں ساون کتنا لمبا اس کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد بمشکل چھتیس سیکنڈ مڑی پور پر بولتے ہیں شرمانی چاہیے اس دیش کا دربھاگی ہے کہ نریندر موڈی ہمارے پردھان منتری ہیں شرمانی دو عورتوں کو جس طریقے سے ننگا گھوائیا گیا نروستر کر کے ان کو ان کے ہاتھ پکڑے گئے ان کے ستنوں کو ان کی یونیوں کو نوچ رہے تھے وہاں کے لوگ ایسی تصویریں جو سامنے آ رہی ہیں یہ تصویریں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ سرکار کیا نیند آتی ہوگی ایسے اتنے دن ہو گئے پردھان منتری جی آج جا گئے ہیں آج ان کو سمجھ میں آ رہا ہے مجھے میں تو خود نہیں سمجھ پا رہی ہوں میں نے جب سے وہ تصویریں دیکھیں سپرا جی میرے آنکھوں کے سامنے سے وہ تصویر نہیں جا رہی ہیں میں خود کس زون میں ہوں میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے دیش میں ہمارے دیش کے پردھان منتری کے لیے کہا جاتا ہے کہ دو دیشوں کی لڑائی رکھوا دیتے ہیں مڑی پور نہیں جا پا مڑی پور کا حال نہیں لے پا رہے شرم آنی چاہیے پردھان منتری نریندر مودی کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں میں راج نیتک طور پر تو کمی بولو ایک عورت کے طور پر زیادہ بولو ایک ماں کے طور پر زیادہ بولو جس پندرہ سال کی لڑکی اور جس چوارلیس سال کی عورت کے ساتھ ہوا اور ایسے سیکڑوں واقع ہیں ان کے اوپر کیا بیتی ہوگی کیا وہ کبھی اس صدمے سے اوبر پائیں گی یہ کون درندے تھے جو یہ کر رہے تھے اور ان درندوں کو یہ کرنے کی یہ ہیوانیت کو کریانویت کرنے کا حوصلہ کہاں سے آتا ہے ان کو لگتا ہے کہ ان کا کوئی بال بھی بانکا نہیں کر سکتا اسی لئے کلدیب سنگھ سنگر ہوتے ہیں اسی لئے بریج بھوشن شرن سنگھ ہوتے کیونکہ ان کو لگتا ہے سنگرکشن ہے آپ کو لگتا ہے سپریہ جی بلکس بانو کے گینگ ریپ کے افرادیوں کو جو رہا کر دیتے ہیں آپ کو لگتا ہے وہ لوگ نئے دلائیں گے ان لڑکی ان عورتوں کو مجھے کوئی امید نہیں ہے مجھے لگتا ہے چاہے وہ بلکس ہو یا بیلا ہو یا اس کا نام کچھ اور ہو وہ کسی سمودائے سے آتی ہو وہ کسی دھرم کی ہو وہ کسی جاتی کی ہو فرگیا یہ آپ اور میں بکھو بھی جانتے ہیں ہم لوگ اتر پردیش جیسے راجی سے آتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ کسی بھی ہنسا کا سماج میں کسی بھی کالے کرتی کا ہمیشہ اور ہمیشہ دنج مہیلا کو جھیلنا پڑتا ہے مڑی پور جل رہا ہے کس کے ساتھ ایسی گھٹنا ہو رہی ہے ایک مہیلا کے ساتھ ہو رہی ہے اور وہ ایسے مڑی پور میں جہاں پر مہیلائیں سشکت ہیں جہاں پر مہیلائیں کرود سے بھری ہوئی ہے مجھے ایک چیز کہنے کا من ہے یہاں پر بینا راجنیسی کے کہنا چاہوں گی جب راہل گاندی جی گئے تھے مڑی پور اور موڈی اور ان کی سرکار کو بڑا اوبجیکشن ہوا تھا اور سمرتی رانی کود پڑی تھی دو کوڑی کی باتیں کرنے کے لیے اس سوے مہیلائیں وہاں بہت آکروشت تھی گصہ تھی ان کو گصہ آگیا تھا کہ راہل گاندی جی کو کیوں روکا گیا ہمیں سمجھ میں آرہا تھا کہ وہ گصے میں ہے کیونکہ پیڑا ہے راہت کیاپ میں رہ رہی ہیں وہ چاہتی ہے کہ کوئی ان کی بات سنے لیکن اب سمجھ میں آرہا ہے کہ اتنے سارے وقت کیوں ایسے ہوئے ہیں وہاں پر کہ مہیلائوں کو لگتا ہے کہ کوئی تو آ کر ہماری بات سنے کوئی تو آئے جو آ کر ہماری پیڑا کو سمجھے کوئی تو آئے جو کہے کہ میں تمہیں نربست اور نگل نہیں ہونے دوں گا ہم تو اس سمیں کے ساکشی نہیں ہیں لیکن جب دھرتراشت کی سبھا میں دراؤپدی کو نگل کیا جا رہا تھا تو یہی باقیہ رہا ہوگا ایسا ہی وقت رہا ہوگا اور وہی تیہاں دھورایا جا رہا ہے اور دھرتراشت بنا ہمارا پردھان منتری آج تک مون بنا ہوا ہے سکرین جی تو یہ دھرتراشت جیسے مکھے منتری کو کیوں نہیں نکال دیتے کیوں نہیں برخاص کر دیتے میں نہیں سمجھ پا رہی ہوں میں نہیں سمجھ پا رہی ہوں کہ مڑی پور کی چرچہ دیش ہی نہیں مڑی پور کی چرچہ یوروپین پارلیمنٹ پہ ہو رہی ہے مڑی پور کی چرچہ یو ایس میں ہو رہی ہے مڑی پور کے بارے میں فورن پریس لکھ رہا ہے یہ جو تتھا کتھت وشمگرو بنے گھومتے ہیں مڑی پور ان کی مٹی پلید کر رہا ہے ہمارے دیش کا ایک حصہ دھائی مہینے سے جل رہا ہے یہ آدمی اپنا مو کیوں نہیں کھول رہا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے مجھے آپ بتائیں گے راشترپتی تو مہلا ہے راشترپتی ملتا ہے راشترپتی ملتا ہے راشترپتی ملتا ہے مجھے نہیں پتا اسی ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں اس دیش کی پرثم ناغرک ایک مہلا ہے ایک نسی ڈبلو سنس تھا ہے ایک نسی پی سی آر سنس تھا ہے مہلا بال وکاس منترالے کی منتری ایک عورت ہے اس کے بعد بھی عورتوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کس حق سے برین سنگھ اور کس حق سے امیت شاہ اس دیش کے گرہ منتری بنے ہوئے ہیں یہ کوئی بتا پائے گا ابھی تک آپ ٹیمی کو لیے گھومتے تھے پر بھوشڑ کو لیے گھومتے تھے ابھی بھی آپ پد پر بنائے رکھیں گے ایسے لوگوں کو یہ کیا ہو رہا ہے اس دیش میں تحاس یاد رکھے گا ایک ایسے بیٹی بچانے والے آئے تھے کہ ان کے راج میں بیٹیاں اپنے پرائیویٹ پارٹس تک نہیں بچا پا رہے ہیں پرائیویٹ پارٹس کون نوچنے کے لیے کھانے کے لیے لوگ ان کو گھیرے ہوئے تھے ان کو گھسیٹا جا رہا تھا نروستر کر کے بیچ ٹوراہے پر اور ہمارے دیش کی سرکاریں چپ بیٹھے ہوئی تھیں شانتی سے بیٹھے ہو کر پردان منتری نریندر مودھی جی کہا اگر آج کی بات ہم گوھر کریں تو وہ آتے ہیں چھتیس سیکنڈ بس مڑیپور پر ان دو بیٹیوں کے بارے میں بول کر چلے جاتے ہیں چھتیس سیکنڈ میں ساری بات کتم ہو جاتی ہے تین مہینے سے مڑیپور کا ایک ایک ناغریک رو رہا ہے دو جاتیوں کی لڑائی نہیں روک پا رہے ہیں پراجیا جی آج دیش کا ستر شروع ہوا ہے سدن کا اور مڑیپور اس دیش کا بھوہاگی اکھنڈتا کا ایک حصہ ہے اور اس دیش کے ستر میں مڑیپور پر ڈسکشن چھوڑ کے باقی سب ڈسکشن ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے اس پر آپتی نہیں جتائے گا وپکش اور وپکش جب آپتی اور میں ایک بات اور بولنا چاہتی ہو جتنے نریندر موڈی اس کے لئے ذمہ دار ہیں جتنے بیرین سنگھ اس کے لئے ذمہ دار ہیں جتنے امیت شاہ اس کے لئے ذمہ دار ہیں اس سے زیادہ ذمہ دار اس دیش کا مین سٹریم میڈیا ہے اگر میڈیا نے سمیں رہتے ہوئے سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑے کر کے دس کڑے سوال پوچھے ہوتے تو آج ہمت اور حیثیت نہیں ہوتی سرکار کی 36 سکنڈ میں مڑیپور پر عورتوں پر بول جاکر نکل جانے دائیوٹ کرنے کو راجستان اور 36 سکنڈ میں بھی دوسرے راجی کی سرکاروں کو گھیرا راجستان, چھتیز گھر, مڑیپور سب سے آخری میں آئے یہاں بھی راجنیتی کر کے چلے گئے اور مجھے یہ دکھ ہے کہ جس راجستان کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پر جو دو سب سے بھائیوے ہاتھ سے ہوئے ہیں اس میں آپ کے کارکرتہ ABVP کا آپ کا یونین کا دھیاکش آپ کے نیتہ پکڑے جا رہے ہیں مجھے اس بات کا دکھ ہے آپ راجستان اور چھتیز گھر کا نام لگتے ہیں آپ کو اتر پردیش آپ کو مدھ پردیش میں ٹرائیبل کے اوپر ہوتی پشاپ نہیں دیکھتی ہے آپ کو اسم میں گھنسہ ہوتی نہیں دیکھتی آپ کو مزورم میں دکھتے نہیں دیکھتی آپ کو مڑیپور نہیں دیکھتا آپ نام لیتے ہیں راجستان اسی لئے میں کہہ رہی ہوں اتنی اوچھی گندھی راجنیتی صرف ایک بہی بیقتی کر سکتا ہے جس کو لیش ماتر فرق نہیں پڑتا ہے مڑیپور میں کیا ہو رہا ہے جس کو فرق نہیں پڑتا کہ بھوکے بیڑیے بیڑیے دو ننگی عورتوں کو لے کر کھیت کی اور خدیڑ رہے تھے ان کا ساموہک بلاتکار کرنے اس طرح کی حرکتوں کو دیش میں چاہے کوئی بھی کسی بھی جاتی کا ہو دھرم کا ہو کہیں گا بھی ہو پورے دنیا میں کوئی ایسی حرکتیں برداشت نہیں کرے گا اور یہ یہ تحاس میں لکھا جائے گا کہ ایسے بیٹی بچانے والے آئے ایسے جن کی راجن میں بیٹیاں آپ نے پرائیویٹ پارٹس تک نہیں بچا پائیں تھی بلکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ اور مجھے لگتا ہے کیسے برا اور اسے بھائیوے آدھی آبادی کے لیے دوسرا کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر عورت آج اپنے آپ کو ننگا اور نوچتا ہوا محسوس کر رہی ہے اپریہ جی آج میرے پاس اور سوال اس سمیے میں آپ کے لیے بلکل نہیں ہے کیونکہ اس سمیے میں بلکل بلانک ہوں اور میں خود سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش میں اور پرگیا جی ہونا بھی چاہیے اگر ایک مہلہ ایک بھارتیہ ہوتے ہوئے آج ہمارے اندر گصہ نہیں ہے روش نہیں ہے دکھ نہیں ہے اگر آج ہمارا مانسک سنتولل نہیں بگڑ جاتا ہے تو واقعی میں ہم چلتی پھرتی لاشے ہیں اور اس دیش میں ایسے اتیачاریوں کو سبق ضرور سکھایا گیا ہے اتحاس بہت سیاہ لکھے گا اس رات کو بہت ہی تکلیف ہو رہی تھی دوستو سنتے ہوئے میری روپ کہا پر رہی تھی اندر سے میرے رونٹے کھڑے ہو رہے تھے سنتے ہوئے کھالی جن کے ساتھ یہ سب ہوا ہے ان پر کیا بیتی ہوگی دوستو سوچنے والی بات ہے اور ایک خلاسہ یہ جو انہوں نے کیا ہے کہ مانیپور میں یہی گھٹنا نہیں ہے یہ تو کیمرے پر سامنے آگئی ہے تو بتا چلا ہے مانیپور میں اور بھی ایسی گھٹنائیں ہوتی آئی ہیں جنہیں چھپا لیا گیا ہے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے ہمارے دیش کی جو لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ اتنا کچھ اتیچار ہو رہا ہے تب بھی ہماری سرکار چھپی سادے بیٹی ہے اس وقت جو وقت ہے دوستو دوستو کے دل سے ایسی ہائے نکل رہی ہے اتنی دل سے پکار نکل رہی ہے کہ مودی جی آپ تو بولیے کیونکہ میرا دل بھی بہت زیادہ اندر سے گد گد ہو رہا ہے کہ مطلب مودی جی کب بولیں گے کب ان کی حد ختم ہوگی کہ وہ اپنی بیٹیوں کی رکشہ کے لیے آگے آئیں گے بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج یہ دن بھی ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے اور ہمارے پردان منتری جو بات کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ دوستو انہوں نے یہ بات کہہ تو دی لیکن اس بات کا مطلب نہیں جان پائے ہیں ابھی تک بھی کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کا مطلب کیا ہوتا ہے دوستو اس مطلب کو وہی انسان سمجھ سکتا ہے جس کا خود کا کوئی پریوار ہوتا ہے جس کی خود کی کوئی بیٹی ہوتی ہے تب ہی اسے تکلیق ہوتی تب ہی اسے احساس ہوتا ہے اولاد کا کہ جب کسی کی اولاد پر ایسا حادثہ بیٹتا ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے مابب پر کیا گزرتی ہے میرے سے اب زیادہ بولانے جا رہا ہے کیونکہ میرا گلہ بھرایا ہے میرا رونے کا بہت زیادہ من کر رہا ہے جب سب آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک ترو کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی چلے ملتا ہے اگلی ویڈیو میں تک اپنا پہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ